اسلام علیکم ویورز اور اس کا مطلب ہے کہ میٹابلزم ٹھیک ہو رہا ہے یہ بات درست ہے پر یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ میٹابلزم اصل میں ہے کیا یہ ایک متحرک کے عمل ہے جو کہ یہ ہر چیز پر ردعمل ظاہر کرتا ہے جو بھی آپ سوچتے ہیں جو کرتے ہیں اور جو کھاتے ہیں اپنا وزن کم کرنے کے لیے یا پھر اپنا ٹارگٹ پورا کرنے کے لیے جو سب سے بڑی غلطی کرتے ہیں وہ یہ کہ آپ اپنی کیلوریز گٹ کر دیتے ہیں ایک دم اپنے آپ کو کھینچتے ہیں تو آپ کا میٹابلزم اسی طرح رسپانڈ کرتا ہے یعنی کم کھاؤ گے تو میٹابلزم بھی سلو ہو جائے گا اور اگر کیلوریز کو سٹیبل رکھیں گے تو میٹابلزم بھی چلتا رہے گا پر یہاں میں بتاتی چلوں کہ میٹابلزم صرف آپ کے کھانے پر ڈپینڈ نہیں کرتا یہ آپ کی ورزش طرز زندگی نیند اور ذہنی دباؤ پر بھی ڈپینڈ کرتا ہے آپ کا میٹابلزم کیسا چل رہا ہے اس کو دیکھنے کے لیے آپ کو کچھ سائنس ملیں گے اسی سے آپ کو پتا چلے گا کہ آپ کا میٹابلزم تیز یا آہستہ چل رہا ہے نمبر ون انرجی اگر آپ کی انرجی لو ہو رہی ہے اور یا آپ تھکن محسوس کر رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ میٹابلزم سلو ہو رہا ہے نمبر دو ہنگر یعنی بھوک اگر آپ کو بھوک لگ رہی ہے تو میٹابلزم بڑھ رہا ہے نمبر 3 اگر آپ کو کریونگ ہو رہی ہے یا کریونگز بڑھنے لگ گئی تو یہ بھی سلو کی نشانی ہے نمبر 4 اگر آپ کو جسم میں درد یا جوڑوں میں درد ہے تو یہ بھی میٹابلزم سلو ہونے کی وجہ سے ہے نمبر 5 یعنی ناڑ پہ ناڑ کا چڑھنا اگر بیٹھے بیٹھے ناڑ پہ ناڑ چڑھ جاتی ہے یہ بھی میٹابلزم سلو ہونے کی وجہ سے ہے نمبر 6 کم سونا کسی بھی وجہ سے آپ کی نیند اڑ جاتی ہے یا آپ کو کم نیند آتی ہے یا بار بار آپ اڑ جاتے ہیں تو یہ بھی میٹابلزم سلو ہونے کی نشانی ہے نمبر 7 اگر آپ کے سٹریس کی ریکوری نہیں ہو رہی ہے پتھوں یا گردن میں درد ہوتا ہے تو یہ بھی میٹابلزم سلو ہونے کا اشارہ دیتا ہے نمبر 8 موڈ سوئنگز اگر آپ کے موڈ سوئنگز بڑھ رہے ہیں تو بھی یہ نیگٹیو اثر چھوڑ رہے ہیں یعنی میٹابلزم سلو ہو رہا ہے یہ بھی میٹابلزم کے سلو ہونے کی وجہ سے ہیں اب یہاں آپ کو صاف پتہ چل رہا ہے کہ صرف بھوک کا بڑھنا کافی نہیں ہے اور جب باقی سب کو دیکھا جائے تو آپ کو خود معلوم ہو جائے گا کہ آپ کی ڈائیٹ آپ کو کس طرف لے جا رہی ہے اور اسی وجہ سے آپ کو ریزلٹس نہیں مل رہے اور اگر آپ کا وزن کم ہو رہا ہے اور ان میں سے کچھ آپ کو میٹابلزم سلو ہونے کا بتا رہے ہیں تو سمجھ لیں کہ وہ وزن کم ہونا اچھا نہیں ہے یعنی وہ ہیلڈی ویٹ لاؤس نہیں ہے چلی اب میں آپ کو وہ دس پوائنٹس بتاتی ہوں جس سے آپ کا میٹابلزم قدرتی طور پر بڑھے گا اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کا ہیلڈی ویٹ لاؤس ہونے کا پروسیجر بھی شروع ہو جائے گا نمبر ون کاربو ہائیڈریٹس ہماری طرز زندگی میں ہم روٹی چاول کھانے کے آدھی ہیں یعنی 300 گرام سے اگر ہم کیٹو پر یعنی 50 گرام پر آتے ہیں تو ایک دم میٹابلزم سلو ہو جاتا ہے اور بال گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اگر آپ نے کیٹو سے 3 کلو وزن کم کیا ہے تو وہ انہیلڈی کم کیا ہے یعنی فیٹس نہیں لین مسل سے کم کیا ہے آپ روزانہ کاربو ہائیڈریٹس 100 to 150 گرام لیں اس سے کم نہیں کریں نمبر 2 آپ کو اپنے آپ کو ہائیڈریٹ رکھنا ہے اسی سے انرجی بحال ہوگی پورے دن میں 10 کلاس پانی پینا ہے پر ایک دم سے نہیں تھوڑا تھوڑا کر کے پیئیں اور اگر آپ پانی میں پنک سارٹ ملا لیں تو بہت ہی امدہ ہو جائے گا نمبر 3 اس میں ہم کیا کرتے ہیں کہ بس پروٹین بڑھا دیتے ہیں پر ہم نے نہ بہت زیادہ لینی ہے نہ بلکل ختم کرنی ہے ہر روز دن کے 3 وقت کے کھانے میں ہاتھ کی ہتھیلی جتنا پروٹین لینا ہے نمبر 4 ایکسرسائز آپ نے ورزش ہفتے میں 3 دن یا زیادہ سے زیادہ 4 دن کرنی ہے اس سے زیادہ بلکل نہیں کرنی نہ خود کو تھکانا ہے اور 30 سے 40 منٹ ورزش کرنی ہے نمبر 5 ریمین فیزیکل ایکٹیو یہ ایک پوائنٹ بہت غلط طریقے سے سمجھا جاتا ہے ہم واغ کو ورزش کا حصہ بنا لیتے ہیں پر اس پوائنٹ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو سارا دن ایکٹیو رہنا ہے یعنی اگر آپ اپنے ٹوٹل سٹیپس کا ٹارگٹ سیٹ کر لیں تو آپ تھوڑی تھوڑی دیر بعد چہل قدمی کریں نہ کہ ایک دفعہ میں مکمل واغ کر کے اسے ختم کر دیں جب بھی آپ کو کافی وقت ہو جائے بیٹھے ہوئے تو آپ کچھ قدموں کی چہل قدمی کریں چاہے آپ آفس میں ہیں یا گھر میں نمبر 6 یہ آپ نے سسٹین کرنے ہیں یعنی ان کو لیتے رہنا ہے ختم نہیں کرنا اور ان کو آپ آلیو آئل نٹس بٹر دیسی گھی اور کوکونٹ آل کے ذریعے لے سکتے ہیں نمبر 7 گیوٹ ٹائم یعنی آپ اپنے آپ کو تھوڑا وقت دیں آپ نے جذباتی فیصلے نہیں کرنے آپ یہ نہ سوچیں کہ آپ کا ایک ہفتے یا کچھ ہی دن میں وزن کم ہو جائے تھوڑا وقت دیں اپنی باڈی کو نمبر 8 آپ اپنے ریزرٹس کو پوزیٹیو لیں وزن کم نہیں بھی ہو پر آپ کے اندرونی مسئلے وزن بھی کم کر لیں گے نہیں سوچنا کہ ڈائیٹ اور ورزش کر لی تو کام بن جائے گا خود کو پوزیٹیو رکھیں جیسے میں پہلے بتایا کہ میٹاپلیزم وہ آپ کی سوچ کھانے اور کرنے ہر کام کا رد عمل دیتا ہے سو تنگ پوزیٹیو نمبر 9 میک سیلف کیار اپ پرائیورٹی یعنی اپنے آپ کو توجہ دیں آپ جب بھی ڈائیٹ یا ورزش کرتے تو دوسری طرف آپ کی گھرے لو بزنس یا جاب کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں جس میں آپ کا دماغ پھس جاتا ہے اور اس میں اپنا آپ کھو بیٹھتے ہیں تو آپ ان دونوں چیزوں کو ایک لائن میں کریں اور اپنی پاور کو بچائیں اس میں خواتین زیادہ شامل ہیں کیونکہ جب وہ ڈائیٹ اور ورزش کی بنیاد پیدا کرتی ہیں اور دوسری طرف تو جب ہر وقت گف 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 ہو رہا ہو اور ریسیو نہ ہو تو یہاں دپلیٹ ہو جاتا ہے یعنی ختم ہو جاتا ہے جس اکاؤنٹ میں ویڈرہ ہو رہے ہوں اور ڈیپاؤزٹ نہ ہو تو ایک وقت آتا ہے کہ بیلنس زیرو ہو جاتا ہے سو آپ اپنے آپ کو زیرو ہونے سے بچائیں تو آپ اس کے لیے وہ کریں جس سے آپ اچھا محسوس کریں ہیلتی ہیبٹ کوئی بھی جو آپ کو نریش کرتے جس سے آپ کو لگے کہ آپ اپنا خیال بھی رکھ رہے ہیں یہ کیسے کرنا ہے ان تمام چیزوں کا آپ کارڈ بنا لیں جب بھی وزن چیک کریں اس کے ساتھ ساتھ ان تمام چیزوں کو سکور کریں ان سب کو کرنے سے آپ کی سکن ہیر فال اور وزن سب پرفیکٹ رہیں گے اور اپنے ریزرٹس مجھے بتانا نہ بھولیے گا کوئی بھی سوال ہو بہ آسانی پوچھ سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری اس ویڈیو سے ذرا سی بھی مدد ملی ہو تو ہماری ویڈیو لائک کریں اور ہمارا چینل سبسکرائب کریں میں ہوں آپ کی فٹنس انسٹرکٹر فرم فوکس فٹنس سٹوڈیو آپ سب اپنا خیال رکھیے گا اللہ حافظ